اسلام علیکم اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلتے ہیں سمیوں کے خیر بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس سمیہ ہے جو میں نے تقریباً دو کپ یہ سمیہ دی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈیڈ لیٹر اس میں میں نے دودھ لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر کریم چاہیے جو کہ میں ہرڈرٹ میلی لیٹر کریم گیوز کروں گے اور تین ٹیبل سپونجا ہے وہ ہم اس میں آئل کا استعمال کریں گے چند ہم اس کے اندر ارکے گلاب لیں گے اور چینی جتنی اس میں ہمیں ضرورت ہوگی اتنے ہم اس کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کر لیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے یہ کوارٹر کپ چاول ہے جنہیں میں نے دو گھنٹے سے جو ہے وہ پانی میں بھگو دیا تھا اس کو تھنڈا دودھ ڈال کر ابھی گرینڈ کر لیں گے اور کچھ ہمارے پاس یہاں پر نٹس ہیں جس میں میں نے بیس سے پچیس یہ بادام لیا ہے جن کے اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کر لی ہے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم کشمش کا استعمال کریں گے اور یہ ہمارے پاس کوکنٹ ہے جس کو میں نے بہت بارک جو ہے وہ اس طرح سے لمبائی میں اس کو کٹ لیا ہے کچھ ہمارے پاس یہاں پر پسٹیں ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر کوارٹر ٹی سپون میں نے علیچی لی ہے جس کو چلکے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے گرینڈ کر لیا ہے اور یہ بہت ہی اس کو بارک جو ہے وہ ہم نے گرینڈ کر لیا ہے چاول جو ہمارے پاس کوارٹر کپ ہیں ان کو سب سے پہلے اس دودھ کے ساتھ جو ہے یہ دودھ میں میں نے تقریبا اس کے ساتھ بلینڈر کے اندر اس کو سب سے پہلے ہم گرائنڈ کر لیں گے چاول کی جو باریک پیسٹ ہے وہ تیار کر لیا ہے اسے کپ میں نکال لیتے ہیں جہاں دیکھتے کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے جو ہمارے پاس سمیہ ہیں یہ سمیہ اس آئل کے اندر ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے سمیہوں کو تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اس میں آئل کے اندر فرائی کر لیا ہے اب انہیں ہم بہر نکال لیتے ہیں سمیہیں فرائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈیڑھ لیتا دودھ ہیں اس دودھ کو ہم بہت اچھی طرح سے گرم کر لیں گے دودھ بہت تیز گرم ہو رہا ہے اس دودھ کے اندر اب جو ہم نے چاول کی جو پیسٹ تیار کی تھی یہ ساری چاول کی پیسٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو الائچی ہے یہ اس میں الائچی کارک ڈال دیں گے اور کریم ڈال دیں گے چاول کو اس کے اندر تھوڑی دیر تک پکائیں گے تاکہ چاول اچھی طرح سے اس میں گل جائیں چاول کی پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو بہت ہلکی آج پر پکائیں گے اور اس کو میں مسلسل اس کو چلاتی رہوں گی تاکہ چاول جو ہے وہ اس میں نیچے نہ بیٹھ جائیں چاول ڈالنے کے بعد بہت ہلکی آج پر میں نے آدھے خندے تک اس کو پکایا ہے اب چاول جو ہے وہ اس میں گل چکے ہیں یہ بلکل نرم ہو گئے ہیں چاول اس سٹیج پر اب ہم اس کے اندر جو ہمارے پاس ناریل ہے یہ سارا اس میں ناریل ڈال دیں گے اور جو کشمش ہمارے پاس ہے یہ کشمش ڈال دیں گے سمانیاں جو ہم نے فرائے کی تھی آئیل کے اندر یہ سمانیاں اس میں ڈال دیں گے چاول چونکہ اب اس میں گل چکے ہیں اس لیے اب میں اس میں چینی ڈالوں گی ابھی میں اس کے اندر پانچ ٹیپل سپون چینی ڈال دوں گی اس کو ہلکی آج پر مسلسل پکاتے رہیں گے کھیر آہستہ آہستہ اس میں تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے اس کو ہم بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے اس لیے کہ ٹھنڈی ہونے کے بعد بھی یہ کافی گاڑی ہو جائے گی اس میں چینی لائٹ ہے میں اس میں تین چمہ چینی اس کے اندر اور ڈالوں گی چینی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً دو تین منٹ اور پکایا ہے اب یہ بہت اچھی طرح سے جو ہے یہ گھڑی ہو چکی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا چولاپ میں بند کروں گے اس کو زیادہ آپ نہیں پکائیں گے وانہ یہ بہت زیادہ تھیک ہو جائے گی کھیر بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے اس میں اب ہم صرف چند کترے تین سے چار ڈاپس ہو ہیں وہ روز ووٹر کے ڈالیں گے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے سمائیوں کی کھیر بلکل تیار ہے سمائیوں کو جب ہم فرائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل تیار ہے چینج ہو جاتا ہے بہت ہی منفرد اور بہت ہی لذیذ اس کا ذائقہ ہوتا ہے اس کو اب چاندی کے ورک بادام اور پسٹے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو گانش کریں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ان کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے مل سکے